جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ہو میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم بسٹوری تھی یہ بہت ہی اہم موضوع تھا آج کا اور اس سے پہلے چھوٹی سی بات تھی کہ انسان کوئی بھی خوش نہیں رہتا کوئی بھی جاندار جو ہے خوش نہیں رہتا سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کتابے ہیں جیسے کہ سورج ہے چاند ہے زمین ہے آسبان ہے وہ اللہ کتابے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں وہ اپنے کام کو مستقل کرتے رہتے ہیں لیکن جو جاندار ہیں چاہے پرندے ہیں چاہے جنگل کے جانور ہیں یا چاہے زمین پر رہنے والے جانور ہر ایک کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مسائل میں ہوتا ہے بہرحال وہ خوش نہیں رہتا تو بہرحال یہ تو اللہ کی بنائیوی چیزیں ہیں اور ہم تو کچھ بھی نہیں تھے ہمیں تو خدا نے جسم دیا ہے روح خدا نے پہلے ہی بنا دی چوٹی سے لے کے ہاتھی تک کی اور ساری روحیں بنا کے خدا نے جسم دیئے مختلف انداز میں اور ہم آج سب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لوٹ کے وہی جانا ہے جب ہم اس دنیا سے سانس ہماری بند ہو جائے گی اور جب ہم اس دنیا سے جا چلے جائیں گے تو ہمیں دوسرے سیارے پہ بھید دیا جائے گا دوسری کائنات پہ بھید دیا جائے گا اور پھر وہاں زندگی گزاریں گے تو آج کا باقاعدہ موضوع ہم آغاز کرتے ہیں وہ ہے روزہ روزہ رکھتے سب ہیں ٹھیک ہے نا رکھنا بھی چاہیے اور اس پہ پہلے ویڈیو بنائی تھی لیکن روزے کے اندر کیسے رہنا چاہیے اور روزے کے اندر کس طریقے سے ہم افطار کریں اور کس طریقے سے پورا نظام چلیں صبح سے لے کے شام شام صبح سہر سے لے کے افطار تک یعنی کہ عروب افطار تک یہ اس پہ آج موضوع پہ ہم جو ہے اس پہ پرچار کریں گے اس پہ ہم بات کریں گے تو نئے آنے والے جتنے ہیں ان سے روکویسٹ تھی کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں نوٹیفکیشن کو دبا دیں ٹھیک ہے اور جو ہے شیئر ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کو تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو اور ہماری بھی حوصلہ اوزائی ہو دیکھیں ہماری حوصلہ اوزائی کرتے رہیں گے تو ہم اچھے اچھی ویڈیوز اچھے اچھے موضوع آپ کے لئے بناتے رہیں گے اور آپ بھی مستفید ہوں گے اس سے اور لوگ بھی ہوں گے یہ کچھ کر لیا کریں کام تھوڑا سا دیکھنے کے ساتھ تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور کمیٹ باکس کرنے رہا کے کچھ ایسی بات کر لیا کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو جیسے ہم آپ سے بات کرتے ہیں آپ بھی ہم سکھیا کریں اور آپ بھی دو چار الفاظ لگ دیا کریں تو اس سے فائدہ ہو بہت سارے لوگ لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں بخیل ہیں تھوڑے سے اور دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو آج ہم بات جو کر رہے تھے فاسٹنگ کی روزے کی کہ روزے میں ہم کیسے زندگی اپنا روزے کو اچھی طرح گزاریں اور کس طرح افطار کریں ہم کس طرح سہر کریں اس پہ بات کر لیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم روزہ رکھنے پر بات کریں گے گر روزہ رکھیں گے کیسے ہم تو سہر ہم سب سے پہلے کرتے ہیں اور بہت ہی ضروری ہے یہ کہ جب ہم رات کو افطار کر لیتے ہیں اور اس دورباد میں کچھ تھوڑا بہت جو چیزیں ہوتی ہیں اور تھوڑا آرام بھی کرتے ہیں بازلو تو سہر کرنا بہت ضروری ہے جب ہم سہر کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کو تو تھوڑی چی ٹھڑی چیزیں کھائیں دہی کا استعمال زیادہ کریں دلیے کا استعمال کریں دہی اور کچڑی کا استعمال کر سکتے ہیں اور سہری کے اندر آپ نے نہاری نہیں کھانی پائے نہیں کھانی ہلکی گزہ کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا پورے دن آپ کا جسم بہتر رہے گا سہری کم از کم ایک گھنٹے پہلے پونے گھنٹے پہلے کرنے یا آزام ہونے سے پہلے تاکہ وہ کھانا آپ کا حضم ہو جائے اور بالفرض اگر آپ کے جو ہے سہری آپ نے بالکل ہی انڈ وقت پہ کی ہے اور اس کے بعد پر اس نماز پڑھی اور سو گئے ہیں تو کم سے کم کم سے کم دو تکیے سر کے نیچے لگائیں تاکہ جو کھانا کھایا ہے وہ حضم ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کا ضرور خیال کریں ٹھیک ہے جب آپ یہ کرو گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے سینے میں برننگ نہیں ہوگی جلد نہیں ہوگی ڈکاریں کھٹی نہیں آئیں گی وہنا پورا دن آپ کو پرابلم نہیں گزرے گا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور دیکھی تھی روزے کے اندر کہ روزے میں لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا کیا کریں اس کے لیے ہم روزانہ کی بنیان پہ پھل کھائیں گے زیادہ ٹھیک ہے جب آپ پھل کھائیں گے نا تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے سسٹم میں جو سلسلہ ہے آنتیں جو ہیں وہ خوش کریں ہوں گی اور آپ کو قبض کی شکایت نہیں ہوگی کیونکہ سسٹم چینج ہو گیا ہے پہلے ہم دپیر کو صبح اور رات کو کھاتے تھے اب ہم ارلی ان دا مارننگ کھاتے ہیں اور پھر افتار کے بعد افتار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو قبض کا شکایت ان کو بھی ہو تو وہ تھوڑا پپیتہ وغیرہ اس ٹیک کی چیزیں کھالیں کیلہ کھالیں پپیتہ کھالیں امروت کھالیں تو اس سے آپ کو یہ کبض کی شکایت نہیں ہوگی کھانا کم کھائیں جب دی کھائیں کم کھائیں جیسے کہ سہری کے اندر بھی اتنا زیادہ نہ کھائیں ٹھیک ہے نا مرنہ پورا دن پرابلم ہوتی ہے افتار بھی کم کھائیں پہلے دو سے تین بار کھائیں لیکن کم کم کھائیں دیکھیں جب ہم افتار کرتے ہیں جب ہم افتار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دم موشینری اکٹیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ایک دم مومنٹس بن جاتے ہیں تو آپ تھوڑا لیں مغرب کے وقت افتار کے وقت اور پھر کیا کریں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں آدھا گھنٹہ گھنٹہ ریسٹ کر لیں جب بلکل عشاء کی وقت نماز کے لیے جا رہے ہوں پھر تھوڑا کھائیں پھر نماز پڑھ کے ہیں پھر تھوڑا کھائیں یعنی کہ باڈی کو تھوڑا تھوڑا آپ چیزیں دوگے نا تو آپ کی باڈی صحیح رہے گی اگر تو آپ ایک دم ٹھوس کے کھاؤ گے ملکل گلے تک کھاؤ گے کیا ہوگا وہ جو ہے کھانا جتنا کچھ تک گارویج بنے گا فیٹ بنے گا اور آپ کے لیے پرابلمز بنے گا اور آپ جو ہے جسم آپ کا ملکل بے ڈھول ہو جائے گا کوئی چیز کرنے کا دل نہیں کرے گا آپ سوتے رہ جاؤ گے تو کہنے کا محصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں بھلے سہری تک کھائیں ٹھیک ہے لیکن اس طرح اور کھانے کے دوران پانی کا استعمال کم کرے جتنا آپ پانی پیو گے آپ کو کیا لگتا ہے افطار کے وقت آپ پانی پیے جا رہو پیے جا رہو شبت پیے جا رہو پیے جا رہو چار گلاس چھے گلاس اس کے بعد آپ تھنڈے پڑ جاتے ہیں پانی آپ کی پیاس نہیں بجھاتا پانی اللہ آپ کی پیاس بجھاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا گرم توے کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں گے تو اس پر سے چنگاریاں اڑتی ہیں اور اس پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا پانی کم پییں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پییں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی جسم بہتر رہے گا نیڈھول نہیں ہوگا اگر دم بلکل گرے نہیں گیا تو روزے کا جو ہے مقصد جو ہے روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر فاصل مواد جو جمع ہو جاتے ہیں پورے گیارہ مینے کے اندر وہ ڈسٹروائے ہو جائیں وہ جل جائیں وہ برن ہو جائیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی کو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اتنا کھائیں کہ نمازوں میں دھیانوں آپ کا نماز بھی ذہی پڑھ سکیں آپ اور سارے کام بھی کر سکیں ایسا نہ ہو روزہ آپ سو کے ہی گزار دیں ٹھیک ہے تو اس کا ذرا خیال رکھا کریں تھوڑا سا کھانے کا ہلکا کرنا کھائیں پھر تھوڑا تھوڑا بھاری کر دیں ٹھیک اس طرح دیکھیں کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو بھی کھانا آپ کے گلے سے نیچے اترتا ہے پانی بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کھانے کتنا ہیوی کھانا کھانے پانی بن جائے گا ٹھیک ہے فوڈز کا اور ڈائیٹس کا بڑا خیال رکھیں رمضان میں بالخصوص خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے خراب ہو جائیں آپ کو ڈائریا ہو جائے آپ کو انزائٹی ہو جائے آپ کو ومنٹنگ ہو الٹیاں ہو ٹھیک ہے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے ارے ہم اس کے لیے روزہ نہیں رکھتے بھائی صاحب ہم تو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری جسم کے اندر کی چیزیں بہتر ہوں ہمارے فاصد مواد مریں ٹھیک ہے ہمیں مختلف بیماریاں ختم ہوں ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی اس لیے روزے میں ہوں آپ بھی روزہ رکھا کریں ٹھیک ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیا برداشت نہیں ہوتا اللہ نے دی ہے کوئی چیز تو برداشت ہوتا ہے تب ہی تو اتاری ہے نا فرض تو اس میں تو اگر آپ کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا نہیں کرو گے تو لوگ روزے میں ہوں گے اور آپ ان کے سامنے ان کے بتتمیزے تفانے بتتمیزی کرو گے کچھ کبھی بھٹکہ کھا رہے ہوں گے کبھی شربت پی رہے ہوں گے کبھی فرائی کھا رہے ہوں گے دو بجے دھائی بجے تین بجے دکانیں کھل جاتی ہیں اور لوگ تل رہے ہوتے ہیں اور دکانیں بتتمیزی ہوتی ہیں اور بہت ہی عجیب ساتھ ہوتا ہے نہ کریں یار خدا کی بندے خدا نے یہ مہینہ ہمیں بڑی رحمت و والا بڑی نعمت و والا بڑی ہی پرنور طریقے سے دیا ہے اور اس پہ ہر چیز کا لوا زیادہ ہے اس کو اویل کرے ٹھیک ہے نا پھر پتہ نہیں ہے زندگی رہے نہ رہے ٹھیک ہے موت تو ہے ہی ہماری قبر میں تو جانا ہی ہے ہمیں تو پھر اللہ وہ کیا جواب دی اللہ پوچھے گا نا کہ بھئی تمہیں ایک مہینہ اویل کرنے کے لیے دیا تمہیں یہ خشنودی کے لیے تم نے کیا کیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلکا پھلکہ لیں تھوڑا بار بار لیں ہلکا پھلکہ لیں ٹھیک ہے دستر خان کو اتنا بڑا نہ سجائیں کہ دل للچا جائے دماغ ایک دم ہمارا جو ہے اس پہ آ جائے کہ نہیں ہمیں تو لینا ہے اور یہ ساتھ چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ دیکھیں بہتری مہینہ گزرے گا پھر اس کے سمر میں یہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں تین دن دے دیئے عید کے خوشی کے تو ہم وہ بھی گزاریں گے انشاءاللہ لیکن جب ہوگا جب ہم روزے رکھیں گے ساری عبادتیں کریں گے تو ہوگا نمازیں جب پڑھیں گے اور تراہی پڑھیں گے ٹھیک ہے تحاجت پڑھیں گے تو ہوگا نہیں سلسلہ ورنہ تو عید بھی پھرس پھرسی سے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جنہوں نے ساری چیزیں عویل کی پورا مہینہ ان کے لیے عید ہے نا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد ہی یہی تھا آج کی ویڈیو کا لب لباب یہی تھا کہ جو احکامات خدا نے آسمان سے ہوتارے ہیں زمین والوں کے لیے اس کو ضرور و ضرور آپ نے عویل کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس پر فالو کرنا ہے منکر نہیں ہونا اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو اور یہی تھی آج کی میسج اگر تو اچھی لگے اور آپ کو لگے کہ واقعی کوئیسی چیز ہے جو آگے بتانے والی تو ضرور و ضرور آگے لوگوں کو بتائیے ٹھیک اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ